میں جب پاک پتن شریف جاتا ہوں یا کسی مزار پر میں کھڑا ہوتا نا تو وہ جو حالات پڑے ہوتے ہیں نا ان بزرگوں کے وہ سامنے آتے ہیں کہ یہاں خاجہ نظام الدین محبوب اللہ تشریف لائے دیکھیں نا اگر کوئی بندہ سوچے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کلیجہ پھٹنے کو آئے جب خاجہ نظام الدین صاحب کہتے ہیں کہ یہ باب جنت ہے نا بابا فرید صاحب کا کہتے ہیں یہ ایسے باب جنت نہیں فرماتے ہیں جب بابا صاحب کا وصال ہوا تو بابا صاحب وہیں لیٹے ہوئے تھے جہاں آج ان کی مزار ہے اور ان کے سرانے بلکل جس جگہ کوئی لوگ باب جنت کہتے ہیں کہتے ہیں وہاں میں نے رسول پاک کو کھڑے ہوئے دیکھا ہے اب کوئی آدمی حضور کی خوشبو محسوس اس کا اکرادہ بن گیا نا کہ یہاں حضور کھڑے تھے اس پر قیفیت کیا تاری ہوگی اس پر انداز کیا ہوگا اس پر وارد کیا ہوگا وہ کہاں پہن جائے گا ایک دو منٹ کے اندر تو یہ تو اس وقت ہے جب اس کے محسوسات ہوں گے جب وہ نظریاتی طور پر اس بات سے متفق ہوگا جب وہ خوشبو محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا ایک بات عزراء محبت ہے کہہ دیتا ہوں چونکہ سوالات ہوتے رہتے ہیں کہہ دیتا ہوں علیہ حضرت کے ایک مرید تھے مولنا عشمت علی خان صاحب رحمت بڑے تگڑے آدمی تھے جن لوگوں کی پوزیشن بڑی سخت فاضل لوگ ہوتے ہیں اور حاضر جواب ایک منٹ سے پہلے پاک پتن شریف گئے تو باب جنت سے گزر کے آئے باب جنت سے کسی ہمارے عالم نے نہیں لکھا کہ جب وہاں سے گزر گیا اب توبہ نہ کرے اور کوئی اچھا عمل نہ کرے تو جنت میں جائے گا بس یہ کہا کہ ایک دروازہ ہے جہاں خاجہ نظام نے حضور علیہ السلام کو کھڑے دیکھا گزر جائے کوئی تو الحمدللہ اس کے لیے ایک برکت ہے لیکن کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ اب وہاں سے نکل کے آ جائے اور معاذ اللہ جھوٹ بولے جو مرضی کرے اور کہے میں جنتی ہو گیا یہ معنی کسی بندے نے بھی بیان نہیں کیا ہاں وہاں سے گزر کے آئے سچی توبہ کرے بعد میں اپنے عمال پر محنت کرے اللہ اس کی برکت عطا کرے گا فرماتے ہیں میں پاک پتن شریف سے ہو کے آیا راش بڑا تھا اس کے ایام تھے تو باب جنت سے گزر کے آئے تو میں بس کی چھت پہ بیٹھ گیا کچھ اور لوگ بھی تھے تو ان میں سے کچھ ایسے صاحبان بھی تھے جن کو بیماری ہوتی ہے چھیڑ کے رکھنے کی کوئی نہ کوئی بات کیے رہتے ہیں یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا کہتے ہیں انہوں نے بات چھیڑ دی مالنا کہاں سے آ رہے تو میں نے کہا پاک پتن شریف تو کہنے لگے کہ آپ وہ بہشتی دروازہ جس کو کہتے ہیں باب جنت وہاں سے بھی گزرے ہیں کہنے لگے الحمدللہ لائن تو بڑی لمبی تھی پر موقع ملی گیا ہے گزر گیا ہوں وہاں سے تو کہتے ہیں مجھے سونگنے لگ گئے کہنے لگے پھر تو آپ جنتی ہو گئے ہوں گے پر آپ کے پاس جنت کی خوشبو نہیں آ رہی تنزیہ انہوں نے کہا تنزیہ تو کہتے ہیں انہوں نے تنز کیا تو مجھے بھی حق کا اصل تھا جواب در جواب کی تو اجازت ہونی چاہیے نا میں نے کہا مولانا کیوں آپ کیوں سونگ رہے ہیں کہنے لگے میں نے عدیس پاک میں پڑھا ہے کہ جنتی پانچ سو سال بھی دور ہوگا تو اس کے پاس سے خوشبو آئے گی یعنی پانچ سو سال لگیں گے ابھی اس تک تو پھر بھی جنت کی خوشبو آئے گی تو آپ سے تو کوئی نہیں آ رہی کہتے ہیں میں نے ان سے کہا آپ نے ایک قدیس پڑھی یا اگلی بھی پڑھ لینی تھی حضور نے فرمایا جہنمی کو جنت کی خوشبو کوئی نہیں آئے گی یہ نہیں پڑھی آپ نے قدیس یہ نہیں نظر سے گزری تو کہتے ہیں اب وہ مولانا مجھ سے معذرت کرنے لگے کہنے لگے یار آپ تو نراضی ہو گئے تو میں نے کہا بھی آپ نے کیوں چھیڑی بات میں نے آپ سے کوئی ڈسکس کی آپ نے پوچھا کہاں سے پھر آپ ہی نے کہہ دیا کہ وہاں سے گزرے کے نہیں جنتی دروازے سے اور پھر آپ نے ہی اتراز کر دیا تو پھر ہمیں اتنا تو حق کا اصل ہے نا ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام اور تم قتل بھی کر دو تو چرچہ نہیں ہوتا ہمیں بھی تو حق کا اصل ہے نا اتنا تو جواب در جواب ہم دے سکتے ہیں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ احتالیٰ لے کے ایک مرید تھے بابا صاحب سے مرید ہوئے تو بابا صاحب فرمانے لے گئے ہاتھ مجھے دیا ہے تو میرا ہی رہنے دینا ہے اب جگہ جگہ نہ بھاگتے پھرنا نہ میں نہ میں نہ یار بنائیے وہاں کمینے الو کا اب جگہ جگہ نہ گھومتے پھرنا اسے کا حضور ٹھیک ہے صحیح ہو گیا بس ہر آدمی کے لئے یہ حکم نہیں ہو جس رنگ میں یہ بات کر رہا ہوں اسی رنگ میں لینا لوگ رنگ بھی بدل لیتے ہیں نا باتوں کا جس رنگ میں بیان کر رہا ہوں باتیں نہیں بانے کی صرف بات کر رہا ہوں ورنہ اللہ تبارک وطالعہ کا فضل ہے میرے ایک دوست ہے پیر صاحب تو وہ مجھے کہنے لگے میں نے اپنے مریدوں کو کہا ہے کسی اور کی تقریر نہیں سنی کسی اور کی محفل میں نہیں جانا آپ نے بھی کہا ہے کہ نہیں کہا میں چوب کر گیا کہنے لگے آپ بولیں نہ کہا کہا کہ نہیں کہا پیار سے کر رہا ہوں چلو بات آگئی ہے تو آج کر دیتا ہوں آپ پیار والے لوگ بیٹھے ہیں نا کرلو محبت والی بات تو وہ مجھے کہنے لگے یہ آپ نے بھی کہا ہے کہ نہیں کہا میں نے کہا آپ کو کیا ٹینشن ہے کہنے لگے میں نے آپ کے دو چار مرید فلان جگہ بیٹھے ہو دیکھے ہیں میں نے کہا میں نے نہیں کہا کہنے لگے کیوں میں نے کہا میرا تو دل کرتا ہے ان سے کہوں کہ ہر جگہ جاؤ جگہ جگہ جاؤ یہ کچھ ساٹھے بار کا ملیات ہے بہت جائجے نہ ملیا تھے واپس آ گیا ختم ہو گئی بات اتنی کیا بات ہوئی کہ مندہ پھندے کرتا بھی رہے کوئی مل گیا نا خدا جانے بلندی ہے کہ پستی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے ایسی کیا بات ہوئی آپ جائیں جگہ جگہ جائیں کوئی مل گیا تو یار ضرور بیٹھ جانا وہ شابت العزیز دبال رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ لوگ مرید ہونے آتے تھے تو فرمائے کرتے تھے بیٹا مہینہ ڈیڑھ مہینہ رہو کوئی چیز مل گئی تو رہنا نہ ملی تو کئی اور چلے جانے آپ کوئی باندھ کے تھوڑا رکھنا ہے اگر کسی کو کئی اور سے خیر ملتی ہے تو ہمیں کے اعتراض ہیں سمجھا رہی ہے میری بات کی لیکن ایک بات ہے وہ میرا دل کرتا ہے کر دوں چلو پیار کی بات شروع ہو گئی ہے نا کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بھئی تونے نہیں کہیں اور جانا ختم ہو گئی باہر تو ادھری رہے تو اس طرح کر کے نا اس پہلو میں بابا فریض صاحب نے کہا تھا اس مرید سے کہ ہاتھ مجھے دیا ہے تو اب جگہ جگہ نہ دیتے پھر اس نے کہا حضور ختم ہو گئی باہر تیجو ہو گئی بلے شاہ ادھیو جانے سانو اپنی توڑ نبھالیں دے کہا کہ کسی اب جگہ جگہ نہ دیتے پھر تو وہ آدمی دریار کے کنارے کنارے چال رہا تھا ساتھ آدمی تھا دیاتی آدمی یہ بہت پڑے لکھے لوگ کئی نفع پوری باتیں نہیں مانتے نراز نہ ہو جانا پڑے لکھے بندے اور کئی میں نے ایسے دیکھے ہیں بیچارے بلکل انپڑ ہے پر جیسا کرت قید ہونا ویسا کر جاتے ہیں یہ پڑے لکھے مجھ سے نراز نہ ہو جائیں چلو دو چاہ دگریہ میرے پاس بھی ہیں سمجھ لیں میری طرح کے پڑے لکھے جلدی نہیں مانتے اور کوئی سیدھے سادھے وہ علم عباس کری او یار ایک کوئی عرفتے نو درکار ان کو جو کہہ دو جب کہہ دو وہاں آڑ جاتے ہیں سیدھے سادھے جوئے اتنی بیش نہیں کرتے ابابا صاحب کا مرید دریاء کے کنارے کنارے جا رہا تھا تو پیر پیسلا تو دریاء میں گر گیا تیرنا بھی نہیں آتا حضرت خضر علیہ السلام آئے اللہ نے بندوبست کیا آئے کہنے لگے ہاتھ دے تجھے باہر نکالو کہنے لگے دے تو دیتا پر فرید الدین سے وعدہ کر آیا وہ دے تو دیتا پر وعدہ کر لیا ہے بلنے شاہو دی او جہاں نے آہ سانو اپنی توڑ نبالن دے انہیں کہا جلاب کیا مطلب فرمانے لگے مجھے مطلب کہ نہیں بتا انہیں کہا تھا کہ میرے علاوہ کسی کو ہاتھ نہ دینا تو وہ شخص کہنے لگا دوب کے مر جاؤ گے خودکوشی اسلام میں حرام ہے تو کہنے لگا وہ سادہ آدمی تھا کہندہ اس مسئلہ دہ باب فرید نے نہیں تھی بتا اس گل کیوں کی تھی اس کو نہیں بتا تھا کہ دوب کے مر جاؤں گا اس کو کہنے چاہیے تھا پابند کر جاؤ اسے جا کے بتا مرنے لگا ہے تیرا مرید جاؤ اسے جا کے بتا اسے کیم مرنے لگا ہے اس نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں آنگا اب جاؤ اسے جا کے بتا اللہ اکبر حضرت خیزر نے جا کے بابا صاحب کو بتایا تو بابا صاحب فوراں پہنچے اس کو ہاتھ دیا اللہ اکبر کا تو باہر نکال لیا پھر بابا صاحب نے کہا یار سینے سے لگ جا یہ تو گرا نہیں تھا دریاء میں تجھے گرایا گیا تھا یہ تجھے گرایا گیا تھا یہ تجھے ذرا نا آزمانہ چاہ رہے تھے آزمانہ چاہے محبوب بلاوے ایک قدم ایک قدم یعنی ایسے اس نے کہا کہ آ جا فٹا فٹ اس نے یہ نہیں کہا ٹائم ہو تو وقت ہو جے محبوب بلاوے ایک قدم پھر سرنو پیر بنائیے سرنو سرنو پیر بنائیے وہ سر منگے تے سر دے دائیے تے قدے بھی دیر نہ لائیے تے یار تا قدے بھی گلہ نہ کریے پاوہ سیک دائی مر جائیے سجنہ یا تے لائیے ہی لائیے تے جے لائیے تے پھر توڑ نہیں بائیے اللہ رسول سے رشتہ لگائے تو پورا یہ کیا بات ہوئی میں نبی پاک کا غلام ہوں تو چیرہ میرا کسی اور کی طرح گئے میں جی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو نماز کا ٹائم ایک کچھی بات ہے یار کچھے لوگ کرتے ہیں ایک کمزور لوگ ہوتے ہیں میرا جی میں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے پر میرا نہ جھوٹ کے بغیر میری دکان کوئی نہیں چلتی وہ نجائز نہ کرو تو بھوکا مرجہ نہیں چلتی تو اوپر محمد عربی کے بادے پورے کا چھوڑ نہیں چلتی تو نہ چلے بلے شاہ دیو جانے اور نہیں تو نہ سہی آت ہو گئی ہے میرے بھائی آپ عجیب بات کرتے ہیں نہیں چلتی تو نہ چلے لیکن حضور نے کہا جھوٹ نہیں بولنا تو لہٰذا ختم ہو گئی بات مسلمان رہو تو پھر مرتے دم تاکھ بولیے یہ کیا بات ہوئی کچھی باتیں کرنا کمزور باتیں کرنا چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا میں چرو کر رہا ہوں کل سے نیک ہو جاؤں گا پرسوں سے تو اللہ رضول کو تاریخیں دے رہے چھوٹی باتیں کر رہے تو مضبوط بات کر بھائی کلمہ پڑھ لیا تو لہٰذا پڑھ لیا گلامی کر لی تو لہٰذا کر لی اب نبی پاک کے وفادار ہو گئے تو لہٰذا ہو گئے اب یہ کوئی دیکھیں نا ایک سیابی کھڑے تھے کنزل امال میں روایت ہے نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہا بیٹھ جاؤ یہ بھی سنت ہے کسی کو یہ لفظ کہنا نراض نہ ہو جائے وہ جس کو کہا جائے کہ بیٹھ جاؤ ایک بندہ جمعہ والے دن کھڑا تھا حضور جمعہ کا ختمہ دے رہے تھے حضور نے فرما بیٹھ جاؤ حضرت زہد بن عرصہ بار مسجد لبی کی گلی میں تھے ان کے کانوں میں آواز آئی بیٹھ جاؤ تو وہیں بیٹھ گئے حضرت مرصد بن نبی مرصد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اپنے گھر سے نکل رہا تھا اپنے گھر کے دروازے کی چوکھٹ پہ تھا میرے کانوں میں آواز آئی بیٹھ جاؤ تو میں وہیں بیٹھ گیا حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جہاں لوگ جوتے اتارتے ہیں مسجد میں آنے کے لیے میں وہاں کھڑا تھا میرے کانوں میں آواز آئی بیٹھ جاؤ تو میں وہیں بیٹھ گیا فرماتے ہیں جمعہ ہو گیا نماز کے بعد حضور نے فرمایا زید بن عرصہ کہاں تھے جمعہ میں نظر کیوں نہیں آئے بے خبر ہو جو گلاموں سے وہ آقا کیا ہے جمعہ میں نظر کیوں نہیں آئے عرض کی حضور گلی میں آ رہا تھا تو آپ کی آواز آئی تھی بیٹھ جاؤ تو میں انا ادھر بیٹھ گیا تھا تو حضور نے رخ پھیرا فرمایا مرصد تم کہاں تھے حضور میں گھر سے نکل رہا تھا ابھی چوکھٹ پہ تھا تو آواز آئی بیٹھ جاؤ تو سوڑے آئے میں وہیں بیٹھ گیا انس بن مالک تم کہا تھے عرض کی سوڑے آئے جہاں ساری دنیا جوتے اتارتی ہیں جوتے لوگوں کے جوتے میں نہ جوتوں میں بیٹھ گیا تو محبوب نے فرمایا میں نے نہ تو عرضیت کو کہا تھا نہ انس کو کہا تھا نہ مرصد کو کہا تھا میں نے تو فلانے کو کہا تھا عرض کی حضور آپ نے نام تو نہیں نہ لیا آپ نام تو نہیں نہ لیا کہ فلانہ آپ نے کہا بیٹھ جاؤ تو حضور ہم غلامی والے لوگ ہیں ہم بیسے نہیں کرتے جس کے کانوں میں جہاں آواز گئی وہ وہیں بیٹھ گیا ہم نے نہ کبھی کترے پہ گوھر کیا اور نہ دریاں دیکھا بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ رسول سے رشتہ بھی ہے تو کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں تو دیکھ لیتے ہیں تو چلتے ہیں نا نا یہ کچھے لوگوں کی باتیں ہیں یہ کمزور لوگوں کی باتیں ہیں یہ ان لوگوں کے معاملات ہیں کہ جو جو بڑے چھوٹے دل کے لوگ ہیں آپ نے کہہ لیا اللہ ہمارا رب ہے تو قرآن کہتا ہے جب کہہ لونا کہ اللہ رب ہے ان اللہزین کالو ربن اللہ سم مستقامو تتنزلو علیہم الملائکہ جب تم نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے تو پھر ڈٹ جاؤ اللہ تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کو بھی نازل فرما دے حضرت ابو ذر کی فاری کلمہ پڑھنے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ساری نصیحتیں فرمائی ایک نصیحت حضور نے فرمائی ابو صاحب ادھر دیکھنا میرے یاروں میری طرف ایک نصیحت حضور نے یہ فرمائی فرمائی ابو صاحب لوگ نا تجھے میرا نام لے لے کے تانے دیں گے کہ تو بھی ان کا ہو گیا ہے جے کر یار دے نام دا ملے میرا ہاں لوگ تجھے تانے دیں گے کہیں گے اب تو بھی ان کا ہو گیا ہے تو بھی اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ گیا ہے تو کہا کہ ملامت جب لوگ تجھے کرے نا تو ملامت کرنے والوں کی پرواہ نہ کرنا تانہ دینے والوں کی پرواہ تانے بڑے مزہدار ہوتے ہیں آپ یقین کریں تانے بڑے مزہدار ہوتے ہیں بڑے شاندار ہوتے ہیں تانے اور ان میں نا کئی دفعہ بڑا چسکہ ہوتا ہے کبھی کبھی کچھ باتیں یاد آتی ہیں کہ فلاں منہ نے فلاں موقع پہ فلاں بات کی تھی کبھی کبھی یاد آتی ہے اور دل بھی کرتا اس کو یاد کر آئے ہیں پھر خیال آتا ہے کہ یہ بات نہ کرتا تو شاید اللہ اتنا ہنچا اڑنے کا موقع ہی نہ دیتا تندی یہ بات مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے ہنچا اڑانے کے لیے تو نبی کریم علیہ السلام نے کہا ابوزا درگور کیجئے گا بات کہا لوگ نہ تجھے اب تانہ دیں گے برا کہیں گے اب تو جو دین قبول نماز پڑھتا ہے لوگ شاباش دیتے ہیں تبلیغ کرتا ہے لوگ اس زمانے میں تو تانے ملتے تھے لوگ تانے دیں گے برا خیال کرنا کہا یا رسول اللہ بس وعدہ ہوگی دے لے جسے جتنا تانہ دینا دے لے ختم ہوگئی بات حضرت ابوزارنہ یہ اس وقت صحابہ چھوپ چھوپ کے نمازیں پڑھتے تھے حضرت زید بن ارکم کے گھر میں دار ارکم وہاں سے باہت نکلنے لگے کلمہ پڑھ کے حضور سے وعدہ کر کے تو دروادے پہ گئے تو ایک صحابی نے کہا کہ ابوزار ابھی باہر جا کے بتانا نہ کہ میں مسلمان ہوگی ایک تو لوگ تمہیں تانے دیں گے اور دوسرا ہو سکتا ہے مارے بھی باہر جا کے بتانا نہ ورنہ لوگ نہ برا کہیں گے حضرت ابوزارنہ کی فاری نے گوھر سے اس صحابی کا چیرہ دیکھا اور کہنے لگے مشورہ آپ کا ٹھیک ہے پر میں نے ماننا کوئی نہیں مشورہ آپ کا ٹھیک ہے اور پر میں کوئی نہیں مانوں گا کہا کیوں فرمانے لگے میں نے ابھی نبی قریب سے وعدہ کیا کہ میں کسی کی پرواہ میں نہیں پرواہ کروں گا کسی کی ختم ہو گئی بات مارے جس نے مارنا ہے دیتا نہ جس نے دینا ہے ابھی تو وعدہ کیا ہے یہ کیا بات ہوئی کہ لوگ کہیں گے وہ مولوی ہوں گیا ہے لوگ کہیں گے وہ خلام ہو گیا ہے لوگ کہیں گے وہ دنیا دار ہو گیا ہے وہ جی بچے کی شادی پر بیند با جانا بجایا کی دنیا کون ہوتی ہے کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ آپ نے دو شخصیتوں کو بیج میں رکھا تو آپ نے وزن کس کا کیا ایک طرف دنیا دوسری طرف اللہ رسول کا دین کبھی سوچے آپ نے کہ وزن کس کا نکلتا ہے اہمیت کس کو دیتے ہو کبھی سوچا ہے کور کیا ہے خدا کے بندوں سوچو تو صحیح ایک طرف دنیا کو رکھا دوسری طرف اللہ رسول کا دین اور برکار یہ دنیا نہیں مانی تو لہذا میں نے دین پر عمل نہیں کیا پتہ ہے آپ نے کیا کیا ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے لوگوں نے قدر نہیں کی اپنے رب کی جیسے کہ قدر کرنی چاہیے عجیب معاملہ نا یار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو مدینہ کے لوگ تھے انہوں نے بڑی قربانیاں دی تھی قربانیاں دی تھی اپنی جگہ دی شہر میں یہ مدینہ وہ بہت شہر ہے جو بغیر تلوار کے فتح ہوا مدینہ والوں نے کوئی بیس نہیں کی انہوں نے گردنے سیدھی سیدھی حضور کے قدموں پر رکھ دی مدینہ والوں نے بڑی قربانیاں دی مکہ والے بعد میں مسلمان ہوئے فتح مکہ کے بعد فتح مکہ کے بعد نا ایک جنگ اور ہوئی ایک جہاد اور ہوا تو وہاں سے بہت سارا مالے گنیمت آیا بہت سارا مالے گنیمت آیا اسلام میں حکم ہے کہ جو آدمی نیا نیا کلمہ پڑتا تھا تو اس کے رشتدار اسے چھوڑ دیتے تھے تعلق ٹوٹ جاتا تھا تو پھر حکم دیا گیا کہ تعلیف قلب کرو مولفت القلوب ایک پورا عنوان ہے ان کو مال دو تاکہ وہ گھر بنا لیں کاروبار کر لیں تو نبی کریم علیہ السلام نے جن لوگوں نے مکہ میں تازہ کلمہ پڑھا تھا ان کو ذرا مال زیادہ دیا یہ بخاری مسلم ہے حضور نے ان کو زیادہ پیسے دی مدینہ کے جو نوجوان قسم کے لڑکے تھے نچاند ان میں سے ایک دو نے کہا کہ حضور کے وہ رشتدار ہے نا قریبی تو رشتداروں سے پیار کرنے کا حضور حکم بھی دیتے ہیں اس لیے نبی پاک نے ذرا توجہ زیادہ فرمائی ہے وہ بھی عزرائے محبت یاسے بندہ کہہ دیتے ہیں نا کہ ماشاءاللہ اب تو اپنا بیٹا مل گیا ہے ماشاءاللہ بھائی بھائی بیٹھے اور اب مل کے اس طرح عزرائے سمجھا رہی ہے میری پاک کی جنہیں لفظوں میں بات بیان کر رہا ہوں ان لفظوں میں سمجھیے گا محبت کے ساتھ کہا کہ وہ اپنے ہیں نا حضور کے اس لیے حضور کا دل چاہا ہے حضور حکم دیتے ہیں کہ اپنوں سے صلح رحمی کرو اس لیے نبی پاک نے زیادہ دیا ہے بس وہ ایک آدھ آدمی نے بات کر دی تو بات چلنے لگی چلتے 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 نہ وہ بات میرے محبوب تک بھی پہنچ گئے ترکی خیمے میں حضور بیٹھے تھے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بھئی اس طرح کرو مکہ والا کوئی بندہ نہ آئے صرف مدینے والوں کو بلاؤ صرف نام لے مدینے والوں کا صرف جی صرف مدینے والوں کو بلاؤ فقط تم سے بات کرو مدینے کے لوگ آگئے اللہ کے عبیب نے گفتگو شروع کی بات پہلے بھی ہوتی تھی پر آج رنگ نرالہ تھا نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے مدینے والوں میں نے یہ بات سنی ہے کہ تم نے کہا ہے کہ حضور اب سنہ رحمی کی وجہ سے ان کو زیادہ نوازنے لگے ہیں عرض کیا رسول اللہ وہ ایک آدھ نوجوان نے بات کیا وہ ہماری مشترکہ رائے نہیں حضور علیہ السلام آج بات کرنے لگے تو آج جذبات کا رنگ نرالہ تھا معبوب فرمانے لگے تم کہو کہ یا رسول اللہ مکہ والوں نے تو آپ کو تکلیف دی تھی مجبور کیا تھا مکہ چھوڑنے پہ ہم نے پناہ دی تھی آپ ہم نے جگہ دی تھی اپنا شہر پیش کیا کہو مدینے کے لوگ رونے لگے عرض کرنے لگے حضور ہم کون ہوتے ہیں اللہ کے نبی کے لیے کوئی چیز دینے والے تو اللہ رسول کا احسان ہے کہ آپ یہاں ہیں حضور علیہ السلام فرمانے لگے تم کہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو تلوارے لے کے آئے تھے بدر اور اہد میں ہم نے سینے پیش کیے تھے اپنے کی حفاظت کے لیے کہو عرض کی یا رسول اللہ حضور و نوجوانوں نے بات کر دی ہمارا مشترکہ معاملہ نہیں مدینے کے لوگ روتے ہیں آنکہ بولے تے بڑھ دے سی پارے میرے آنکہ دے گفتار وے کھو آنکہ بولے تے بڑھ دے سی پارے میرے آنکہ دے گفتار وے کھو دشمنہ نے بھی تاریف کی تے کملی والے دا کردار وے کھو مستے اکیاں تو وارے سی تارے چانوں انگلے دے بلدہ اشارے مستے اکیاں تو وارے سی تارے چانوں انگلے دے بلدہ اشارے مسکرائے تے چانڑ کھلا رے مسکرائے تے چانڑ کھلا رے عود مکڑے تے انوار وے کھو دشمنہ نے بھی تاریف کی تے میرے آنکہ دے کردار وے کھو سوچ سوچانے اپڑے گواہی پر نہ ہو یہ کسے دیر سائے سوچ سوچانے اپڑے گواہی پر نہ ہو یہ کسے دیر سائے جاکے صدرات جبریل آنکھے جاکے صدرات جبریل آنکھے میرے آنکہ دے رفتار وے کھو آنکہ بولے تے بڑھ دے سی پارے میرے آنکہ دے گفتار وے کھو دشمنہ نے بھی تاریف کی تی میرے آنکہ دے کردار وے کھو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجے شکر رحمت اللہ لے کے ایک بڑے منظور نظر خلیفہ ہوئے جن کا نام تھا جمال الدین ہانسویں یہ اتنے محبوب تھے بابا صاحب کو کہ بابا صاحب ان کی وجہ سے ان کے گاؤں رہے تین سال جا کے ہانسا میں بڑے محبوب تھے بابا صاحب کسی کو خلافت نامہ دیتے تو کہتے ہیں میرے جمال سے سائن کرا لو تو حضرت بابا جمال الدین لادلے تھے نا تو لادلے پھر لادلی ہوتے ہیں لیکن میری رائے یہ ہے کہ لادلوں پہ آزمائشیں بھی زیادہ آتی ہیں کہتے ہیں سائن کرا لو تو وہ لے کے جاتے اجازت نامہ تو کئی دفعہ حضرت جمال الدین پکر کے پھاڑ دیتے ہیں لوگ آگے کہتے ہیں بابا صاحب انہوں نے تو پھاڑ دیا ہے فرمایا جس کو جمال الدین پھاڑ دے فرید الدین سیا نہیں کرتا ختم ہو گئی بات پھاڑ دیا تو چھوٹی کرو بڑا پیار تھا ان سے حضرت بابا دین زکریہ ملتانی رحمت اللہ لے ملنے آئے گا میں مضمون سمجھا رہا ہوں آپ کو میری بات پہ توجہ کرنا ان کی نظر پڑی حضرت جمال الدین ہانسری پہ تو انہیں یہ درویش بڑا پسند آیا ملتان شریف جا کے خط لکھا کہنے لگے بابا صاحب میرے سارے مرید اور خلیبے لے لیں یہ جمال الدین مجھے دے دیں تو بابا صاحب نے ایک لائن اوپر کھینچی ایک نیچے کھینچی اور بڑا مزہدار جملہ لکھا کہنے لگے بابا دین کمال کرتے ہو کوئی اپنا جمال بھی کسی کو دیتا ہے کوئی اپنا جمال بھی کسی کو دیتا ہے یہ تو نہیں نہ ہو سکتا یہ میرا جمال ہے اللہ اکبر انہوں نے کروانی کشش ڈالی تو ایک دن حضرت جمال الدین ہانسوی کہنے لگے بابا صاحب سے حضور میرا دل کرتا ہے ملتان شریف جانے کو اللہ کہے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی میرا دل کرتا ہے ملتان شریف جانے کو تو بابا صاحب سمجھ گئے کہنے لگے وہاں کیا ہے کیا ہے وہاں کوئی کاروبار ہے اشتداری ہے تعلق ہے عرض کی حضور نہیں میں پھر بندہ نواز آپ جانتے تو ہیں میرا حضرت بہاودین زکریہ سے ملنے کو دل ہے آپ نے فرمایا وہ میرے بھی دوست ہے مجھے اتراز کوئی نہیں تھا پر جس طرح تو جا رہا ہے جا پھر ادھر ہی جانا اور گرا جون کی نگاہ سے وہ سنبل نہیں سکتا ایک در پھڑیے محکم پھڑیے تفریک دے ہی ہو کے مریے یہ یاد رکھنا یہ جو مزاج بانگا باوہ محمد بخ صاحب احمد اللہ تعالیٰ لے بڑے درویش بزرگ تھے درویش سخت جملہ نہیں کہتے پر باوہ صاحب نے بھی نہ ایک سخت جملہ کہا ہے انہوں نے کہا نمے نمے نا یار بنائیے میاں صاحب کمینہ یا اکشڑے آجی تجھے سادے بندے ہو اتنا سخت جملہ ہمیں نمے نمے نا یار بنائیے بانگر کمینے ہیں لوگ کا اتنا سخت جملہ کہہ دیئے کہا جاؤ چلے جاؤ حضرت جمال الدین کہتے ہیں میں وہاں سے نکلا لیکن پتہ نہیں دل پہ کیا بوجھ پڑا نہ وہاں جا سکا نہ یہاں کا رہ سکا بڑا میرا نام تھا لیکن دروازہ محبوب سے جدا ہوا تو آپ کوئی پوچھنے بھی نہیں آتا اتنی خستہ حالی ہوئی ایک کونے میں بیٹھ گئے مکھیاں بھنکتی ہیں حال بڑا برا ہے ایک تاجر باوہ صاحب کے پاس سال کے بعد آتا تھا توجہ ہے نا میری بات پر آپ حضرت سال کے بعد آتا تھا اس سال جب وہ آیا نا اس نے لوگوں سے پوچھا جمال الدین کہاں ہیں ان نے کہا جناب کیا بتائیں آپ کو یہ معاملہ ہوا ہے آج کل باوہ صاحب علی رحمہ ناراض ہیں اس نے نا رات حضرت باوہ صاحب کی خدمت میں بیٹھنا تھا بیٹھا تو باوہ صاحب کے پیر دبانے لگا خواہش تھی کہ میں جمال الدین کی سفارش کروں گا پیر دباتے دباتے جب رات بیٹھ گئی تو باوہ صاحب مسکرائے پھر تھوڑی دیر کے بعد سنجیدہ ہوئے تو کہنے لگے جمال الدین کی بات کرنا چاہتے ہو کرو عرض کی بندہ نواز پتا ہے تو پھر بیچارے کو ماف کر دیں درگزر فرمائیں کہا یار اس نے ہماری قدر ہی نہیں کی وہ دھائیں بائیں جاتا پھٹتا ہے وہ دھائیں بائیں بھاگتا ہے اس نے خیال ہی نہیں کیا اس نے توجہ ہی نہیں کی اس کو چاہیے تھا ایسا کرتا کبھی ادھر نکل جاتا ہے اچھا جاؤ اسے کہا آ جائے میں نے اسے ماف کیا بابا صاحب درست دیتے تھے اثر کی نماز کے بعد قرآن پاک کا درست دیتے تھے کس بات کا بھول کے بتائیے بانج علموں جو کرے فقیری وہ کافر مرے دیوانہ ہوں یہ تو درویش کا فتو ہے نا منافق بھی نکاہ گمراہ بھی نکاہ سیدھا کافر ہی کہہ دیا بانج علموں جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہوں حضرت جمال الدین حانسوی کو لے آ وہ اثر کے بعد درست قرآن ہو رہا تھا سامنے آکے حضرت جمال الدین حانسوی غسل کر کے امامہ باندھ کے کھڑے ہوئے پر اب وہ چہرہ نہیں رہا اب وہ رونک نہیں رہی اب وہ رنگ ڈھانگ نہیں رہا حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے یوں نظر اٹھائی کیا کریں رب کے بندوں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے بڑا اب تو لاجپال پیر سے لاجپالی کرانے کے لئے بھی پانچ پانچ زار کے نوٹوں کی ضرورت ہوتی ہے اب تو آپ بڑی پجاروں میں جائیں تو لاجپالی شروع ہو جاتی ہے اللہ ما شاء اللہ اچھے لوگوں کی بات نہیں کرتا خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں دردیشی بھی ایاری ہے شہن شاہی بھی ایاری سارے کام کرنے کے لئے آگے نکلنا پڑتا ہے بابا صاحب نے دیکھا نا تو آنکھوں میں آنسو آگئے تو نے کیا کیا کوئی اپنے جمال کا اس طرح کا حال بھی کرتا ہے یہ تو نے کیا کیا بابا صاحب راضی ہوئے ایک بزم سجی اور اس بزم کے مہمان بھی آنسو تھے اور میزوان بھی آنسو تھے قدموں سے لگے حضرت جمال الدین اور پھر رو کے کہنے لگے بندہ نواز راضی ہوئے تو دعا کرو میں رضا میں مر جاؤں میں رضا میں مر جاؤں مجھے اب دوبارہ نرازگی کموں نہ دیکھنا پڑے بڑے نصیبوں والے تھے جب جنازہ اٹھا تو حضرت ابابا صاحب نے کندہ بھی دیا اور پھر حضرت نے نماز جنازہ بھی پڑھ دی یہ جو تھوڑا سا بندہ دائیں بائیں نکلتا ہے نا تھوڑا سا یہ پسند نہیں ہوتا یہ یاد رکھنا یہ جو حلقہ ساہیدر ادھر جاتا ہے نا یہ نہیں مزہ دیتا ہے یہ خراب ہو جاتا ہے اکدھر پڑیئے تے محکم پڑیئے تے اکدھئی ہو کے مریے